السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیست نمبر پانچ سو انتیس ملتان اولیاء کا شہر ہے مولی فہیم کہتے ہیں کہ اب شیطان داخل ہو گیا شیطان کا شہر ہے ڈیڑھ سو صفحات کی کتاب مولانا سعید صاحب پر اعتراضات کا منصفانہ جائزہ وعنہ وزیرستان سے دو بسیں علماء کی رائیونٹ پہنچنے والی ہے مشہورے میں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد تیرہ چودہ پندرہ جنوری سن دوہزار انیس کے رائیونٹ کے مشہورے میں ڈھائی ہزار میواتی اپنے علماء کے ساتھ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ شرائیت والے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں مولانا سعید صاحب کے خلاف فتوہ لینے کے لیے جن میں بھائی آمین بھی شامل ہیں بھائی آمین وہی ہے جنہوں نے حجی عبدالوحاف صاحب نوبراللہ مرقدہو کے بارے میں کہا تھا کہ حجی صاحب مرتد ہو گئے انہیں کلمہ پڑھاؤ مفتی نعیم صاحب وغیرہ فرماتے ہیں کہ کوئی فکر نہ کریں اللہ کافی ہیں دو دن قبل مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کے پاس امارت والے ساتھی حاضر ہوئے تھے حضرت مولانا محمد احمد بھاولپوری صاحب دعمت و برکاتہو مرکز نظام الدین اور رائیونڈ کا کام عالمی مرکز کے تابع ہو کر کرنے کو بہت سراحہ اور بہت خوش ہوئے مرکز رائیونڈ کی قدیم شورا کی ذمہ داری ہے کہ سارے ملک کے کام کرنے والوں کے جذبات کا پاس رکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاں کہ بہت اس نے خوبی مسائل حل ہو جائیں خود ساختہ دوسرے درجے کے امیر مولانا احمد بھتلا صاحب تو انگلینڈ میں ہیں حالانکہ اس وقت انہیں رائیونڈ میں ہونا چاہیے تھا یہ ہفتہ دعوتی کام کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے نمبر ایک ایک تو یہ کہ رائیونڈ مرکز کا مہانہ اہم مشورہ ہے اور نمبر دو یہ کہ بنگلہ دیش کا وفد دار العلوم دیوبند پہنچ رہا ہے رائیونڈ مرکز میں سیکڑوں کی تعداد میں علماء کرام اور پرانے ساتھی ہوں گے مولی فہیم سلیم اور ندیم صاحبان شورائیت کے لئے آخری منٹ تک ڈٹے رہیں گے اللہ کرے کوئی خنہ خوشگوار واقعہ نہ پیش آئے اس کے لئے ایک مضبوط جماعت دعا والوں کی اعتقاف میں مشغول رہیں اور دوسری بات یہ کہ فیصلے اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیے جائیں تبلیغ اور حمیت تبلیغ پیش نظر رہے آنے والوں کا اکرام کیا جائیں مشورے میں چھے باتیں گویا ہمارے مشورے بھی چھے باتوں کے اندر ہو رہے ہوں اس یقین کے ساتھ مشورے میں بیٹھے کہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے نمبر دو صفت سلات پر مشورہ کریں گے امیر امام کی جگہ ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے امیر کی منشاہ کو پہچان کر رائے دینی ہوں گی جس طرح تکبیر انتقالی اللہ اکبر ایک ہی ہے مگر مختدی اس تکبیر سے رکو اور سجود ادا کرتا ہے اس لیے کہ وہ امام کی منشاہ کو پہچانتا ہے نمبر تین مشورہ دیں تو مشورے کے علم اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نمبر چار اکرام مسلم پر عمل ہو رہا ہو کسی کی رائے کو حقیر نہ جانے اور اپنی رائے پر اسرار اور تقرار ہرگز نہ ہو نمبر پانچ حسن نیت کے ساتھ مشورہ ہو اللہ کو رازی کرنے کا جذبہ ہو نہ اپنی خوبیاں بیان کرے نہ قربانیاں اس لیے کہ جو کچھ کیا گیا اللہ واسطے کیا گیا نمبر چھے جو عمل جس کے لیے تیہ ہو جائے وہی اسے پورا کریں اس کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کریں مشورے کی لایانی یہ ہے کہ مشورے سے پہلے مشورہ کریں یا مشورے کے بعد مشورہ کریں دعوت دو ہی باتوں کا نام ہے صحیح فکر یعنی صحیح مشورہ اور دوسرا صحیح محنت یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تو نتائج بھی صحیح دیکھنے کو ملیں گے ہم لوگ انسان ہیں خطائیں ہو ہی جاتی ہیں کام کرتے کرتے خطائیں ہوں گی پھر اسلا بھی ہوتی جائے گی ہم سب سیخ تڑھ ہیں بھول چک ہمارے خمیر میں ہیں خبردار اکڑو مت بھول چک انسان کے خمیر میں ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے سب سے خطا سرزد ہو جاتی ہے علماء سے دعائیوں سے تاجیروں سے سب سے خطا ہوتی ہیں اصلاح کرتے رہنا ساتھی جوڑے رہیں گے تصحیح محبوب عمل ہے تنقید غیر ممدوح عمل ہے ذمہ داروں کو اس بات پر خوب دھیان رکھنا ہے علماء کے پہلے ایڈیشن میں جو غلطی ہوتی پائی گئی دوسری ایڈیشن میں وہ غلطی نہیں دورائی جاتی یہی حال دعوتی کام کا ہے پہلے چلنے میں بیس فیصدی اصلاح ہوتی ہے دوسرے میں سانٹھ فیصدی اور تیسرے چلے کے بعد سر پر پگڑی آ جاتی ہے اور دین کا عظیم دائی بن جاتا ہے ہر ہر ساتھی کی قدر کرنی ہوگی اس کی الٹی سیدھی برداشت کرنی ہوگی تب جا کر دعی بنے گا کرناٹک حبلی میں مشورہ کرناٹک حبلی شہر میں نظام الدین والے ذمہ دار علماء اکرام کا جوڑ ہوا مولانا یوسف صاحب سیلونی مکیم مرکز نظام الدین کے صاحبزادے مفتی یاقب صاحب کا علمی بیان ہوا خوب تشکیلے ہوئی شہروں کی کارگزاری سنی تقریباً سات سو علماء اکرام جمع ہوئے تھے رائیورنڈ کی شرائیت والے اس کوشش میں ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم سے مولانا سعج صاحب کے خلاف فتوہ حاصل کرے اس کے لئے بھائی آمین صاحب کراچی والے بہت زور لگا رہے ہیں حالانکہ یہی آمین صاحب حدی عبدالوحب صاحب کے خلاف مرتد ہونے کا فتوہ تلاش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حدی صاحب کو دوبارہ کلمہ پڑھاؤ آج وہی آمین صاحب شرائیت کے بڑے بنے بیٹھے ہیں وانا وزیراستان سے تقریباً ایک سو علماء رائیورنڈ کے مشورے میں پہنچ رہے ہیں ملتان اولیاء کا شہر ہے مشہور تاریخی مقولہ ہے مگر اب مولی فہیم صاحب اسے شیطان کا شہر کا نام دیتے ہیں آج علماء پاکستان نے کتاب شائع کی نام مولانا سعید صاحب پر اعتراضات اور اس کا منصفانہ جائزہ کے نام سے ہیں ایک سو پچاس صفات پر مشتمل ہے جسے ملک کے اکثر علماء اکرام کے پاس ارسال کیا گیا تاکہ مشورے میں آنے سے پہلے اس کتاب کو دیکھ لیں اور اپنی رائے قائم کر سکیں سودان کا اجتماع شروع ہوا الحمدللہ کئی ملکوں کے لوگ تشریف لائے ہیں یہ پہلا اجتماع ہے کہ افریقی لوگوں نے خود سارا اجتماع سنبھالا ہوا ہے اور بڑی فکر کے ساتھ اس اجتماع کی محنت کی ہے اللہ قبول فرمائیں قسطیں ہماری قسطوں کی عبارتوں کو طور مڑوڑ کر تجزیہ وغیرہ کے نام سے تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں اس لئے ساتھی یہ بات جان لے کہ ہماری قسطوں کے نیچے مسلم ایڈوائزری سرویس لکھا ہوا ہونا ضروری ہے اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو یہ جالی قسط ہے جاری محبوب مسلم ایڈوائزری سرویس موسیقی